اس ورلز ڈائیلیوشن لاؤ مور ڈسوسییشن یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ڈسوسییشن یا پھر ہم آئنیزیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم نے یہ بھی کہا کہ ویگ الیکٹرولائٹ میں تو یہاں پر ہم بات جو کرتے ہیں وہ ویگ الیکٹرولائٹ ہی کرتے ہیں چاہے تو ویگ ایسیڈ کی کرتے ہیں چاہے تو ویگ بیس کی کرتے ہیں لیکن جو بات کرتے ہیں ہم یہاں پر وہ کس کی کہہ رہو ہوتے ہیں ویگ الیکٹرولائٹ کی ملے لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسیڈ ہو جس طرح سے ایچ ای ہمارے پاس ایک ایسیڈ ہو ٹھیک ہے اس کا پھر کیا ہو اس کا ہم جو ہے وہ رییکشن کرائیں اور رییکشن جو ہے وہ سوری اس کی آئینیزیشن کرائیں ٹھیک ہے آئینیزیشن رییکشن کرائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ریزلٹ میں کیا بن جاتا ہے ہائیڈروجن آئینز بنیں گے اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گی ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے وہ اے نیگٹیف آئین بن جائے گا اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایکویشن آگئی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم یہاں پر یہاں پر یہ ایک چیز دیکھیں گے کہ جب ہمارے پاس ٹائم جو تھا وہ زیرو تھا تو اس پر ہمارے پاس یہ جو ایسیڈ ہے یہاں پر چلیں یہ بھی منشن کریں گے کہ یہ کیا ہے ایک ویک ایسیڈ ہے یہ کیا ہے ایک ویک ایسیڈ ہے اور ہم دیکھتے ہیں جب ٹائم زیرو تھا تو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس کنسنٹری اماؤن تھی یعنی مولز میں جو اماؤن تھی ہ کے وہ کیا ہے ہم یہاں پر چلیں ہم یہاں پر ون لے لیتے ہیں اور یہاں پر ان کی اماؤن تھی وہ تو زیرو تھی کیونکہ ابھی وہ آئینیزیشن سٹارٹ نہیں ہوا ایڈ اسوشیشن سٹارٹ نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوتا ہے رییکشن کی نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب ڈریکشن ہوتا ہے اس کے بعد ایکویلیبریم اٹین ہوتا ہے ایکویلیبریم اٹین ہوتا ہے تو جب وہ ٹائم جس کے اوپر ایکویلیبریم اٹین ہو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اماؤن یہاں پر ہائیڈروجن آئینز کی آ جاتی ہے وہ ہم سپوز کرتے ہیں ایڈ سے اور اسی طرح A negative کی بھی x لے لیتے ہیں یہ مولز ان کے جو پھر پروڈیوس ہو گئے ہیں اور جو اس کے مولز ہیں جو کے لیفٹ ہیں و کے ساتھ کے کتنے مولز رہ گئے ہیں وہ آجاتے ہیں 1- x x وہ اماؤنٹ آجاتی ہے جو و کے ساتھ کی جو ریکٹ کر چکی ریکٹ کر گئے یا ہم کہتے ہیں ڈسوسییٹ کر کے ہائیروڈی نائنس اور A negative ions بنا چکی اور ہم دیکھتے ہیں جو ریمیننگ ہے وہ 1- x مولز آجاتی ہے پھر اگر ہم نے اس سب کو کیا کرنا ہو convert کرنا ہو concentration میں تو کیا کریں گے divided by V کر دیں گے divided by V کر دیں گے divided by V کر دیں گے یعنی کہ volume of the mixture یا volume یہاں پہ ہم mixture کی تو بات نہیں کریں گے solution کی بات کریں گے تو یہ volume of the solution آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں K A لکھیں گے ٹھیک ہے K A I کا یہاں پہ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کیا چیز آ رہی ہے یہاں پر اب ہمارے پاس جو ہے وہ ionization constant آ رہا ہے کیونکہ acid کی بات کر رہے ہیں تو ہم acid کے لئے لکھیں گے اور ہم اس کے لئے دیکھتے ہیں کہ اوپر ہمارے پاس کیا گا concentration of hydrogen ions آئیں گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا چیز آ رہی ہے اس کے ساتھ آئے گی concentration of A negative ions ٹھیک ہے یہ بھی آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے نیچے divide کا sign آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے نیچے کے آئے گا وہ جو weak acid ہمارے پاس جو dissociate کر رہا ہے اس کے جو ہے وہ concentration آ جائے گی اس طرح سے آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس result میں کیا چیز بنتی ہے یہاں پہ ہم mention کریں گے کہ دیکھیں اس کی concentration کیا تھی x by v ہم نے لکھا x by v then ہمارے پاس A negative کی concentration بھی تھی x by v یہ بھی لکھ دیا ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے دیکھتے ہیں ہم denominator میں ہمارے پاس h a ہے یعنی کہ 1 minus x by v ٹھیک ہے اس طرح سے آ گیا اب دیکھیں ایک volume جو ہے وہ ایک volume سے cancel ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر equation کس طرح سے بن جائے گی یہ expression جو ہے یہ کس form میں آ جائے گا یہ ہم یہاں لکھیں گے k a موجود ہے is equal to x into x کیا ہو جائے گا x square ہو جائے گا x square ہو گیا divide کریں گے کہ اس سے 1 minus x ٹھیک ہے اس سے یہ آ گیا اب جو یہ volume تائجوریم ایک جو ایک volume کا figure رہ گیا یہ دیکھیں یہ کیا ہے numerator کی denominator میں تو یہ direct denominator میں چلا جائے گا تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے v ٹھیک ہے اس طرح سے لکھ دیا اب یہاں پر ہم ایک چیز نوٹ کریں گے کیونکہ یہ weak electrolyte ہے ہم نے کہا یہ ایک weak electrolyte ہے نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں یہ جو x ہے یہ بہت small ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہ بہت small amount آ جاتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے weak electrolytes کی case میں ٹھیک ہے کیونکہ اس کیسے میں weak electrolyte ہے weak acids کیسے یہاں پہ acids کی بات کریں ہم جنرل ہی دیکھیں تو basis میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ x جو ہے وہ بہت small amount آ جاتی ہے یعنی کہ وہ بہت small amount ہوتی ہے جو کہ react تو نہیں کہیں گے جو ionize ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں جب ہم 1 میں سے x کو minus کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 1 آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہاں پہ is equal to تو نہیں لکھیں گے ہم کہیں گے approximately equal to 1 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر جب ہم اس equation میں لکھتے ہیں اس کو change کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بن جائے گی کہ a لکھا is equal to x square ٹھیک ہے divided by یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 1 into v ٹھیک ہے 1 into v اور v کو 1 سے multiply کریں تو ہمارے پاس simple v آ جاتا ہے ٹھیک ہے so یہ expression جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک expression آگے ہے جو ہمارے جس سے ہم جو ہے وہ اب کیا دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ جو expression آیا نا اس کو ہم highlight کر دیتے ہیں یہ والا expression ٹھیک ہے یہ والا expression اس expression کے according ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ionization constant جو ہے وہ ایک constant term ہے ٹھیک ہے یہ ایک constant term ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں v کو وہاں پر لے جاؤں اس طرف کو لے جاؤں تو میرے پاس کیا بن جائے گا یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا یہ دیکھیں کہ v into k a is equal to x square اس طرح بن گیا ہے نا اس کے بعد اگر ہم کیا کریں کہ x کو جو ہے یہاں سے ایک term اس طرح آئے گی کہ x is equal to کیا ہو جائے گا k a into v ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اور یہ جو ہے وہ under the root آ جائے گا یہ ایک expression یہ آ جائے گا ہمارے پاس اور اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو k under the root k ہے یہ ہمارے پاس ionization constant ہمارے پاس constant term ہے اور under the root بھی definitely اگر اس کا under the root بھی لیں گے ہم تو وہ بھی یا square root بھی لیں گے تو ہم کہتے ہیں وہ بھی constant still ایک constant رہے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے ہمارے پاس کیونکہ یہ والی term جو ہے وہ constant ہے اس لئے ہمارے پاس بن جاتا ہے x is directly proportional to under the root volume ٹھیک ہے اب اس term سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے volume سے ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے dilution کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ volume جو ہے وہ کیا کر رہا ہے increase کر رہا ہے volume of the solution کیونکہ یہ volume of the solution ہے اس لئے یہ increased ہوتا ہے جب یہ increased ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو x ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے یہ بھی انکریز کرتا ہے ڈائریکٹ ریلیشن میں تو ہمارے پاس یہ ہی آ جاتا ہے کہ جب ایک چیز انکریز کرے گی تو دوسری چیز کو بھی انکریز کرنا ہے تو ہم جو ہے وی کا انڈر اوٹ کی فارم میں یا انڈر اوٹ تو بعد میں ہم لے رہے ہیں اگر ہم وولیم کو انکریز کرتے ہیں یعنی کہ ہم وولیم آف تس سولوشن کو ہم انکریز کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈائلیوشن ٹھیک ہے اس کے آگے ہم یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈائلیوشن ہم جب کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں جتنی زیادہ ہم ڈائلیوشن کریں گے اتنی ہی زیادہ amount جو کہ یہ acid کی ہے جو کہ react کر رہی ہے یا ہم کہتے ہیں react کر کے ions بنا رہے ہیں یا ہم اس کو کہتے ہیں ionize ہو رہی ہے یا ہم properly اس کو appropriate terms میں کہتے ہیں ionize ہو رہی ہے یا dissociate کر رہی ہے تو جو amount acid کی dissociate کر رہی ہے وہ انکریز کر رہی ہے یعنی کہ اگر ہم dilution کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایسیڈ کی ایماؤنٹ جو اسیڈ کی ایماؤنٹ جو increase کر رہی ہے اور اسی طرح اگر ہم اس کو volume decrease کر دیں یعنی کہ ہم کیا کریں concentration کو بڑھا دیں یعنی کہ concentrate کر دیں dilution کو decrease کر دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایسیڈ کی جو amount جو کہ dissociate کر دیا وہ بھی decrease کرے گی ہے نا تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ درمیان کیا ہے ایک direct relation آ جاتا ہے اور یہی Oswald's law بھی کہتا ہے کہ یہ ہم نے mathematically بھی دیکھ لیا پورا اس کو proof کر دیا کہ Oswald's dilution law کیا کہتا ہے کہ جتنی زیادہ ہم ایک weak electrolyte کی یعنی کہ ایدھر وہ acid ہو یا base ہو اس کی جتنی زیادہ dilution کریں گے یا اس کی dilution increase کریں گے تو ہمارے پاس dissociation جو ہے اس کی وہ increase کرے گی